اسلام علیکم جی کیا حال جانا میرے دے سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ پاک کے فضل کرم سے اور جی یہ ہے برڈے کا ویلوگ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ دو چار پہلے ویلوگ میں شیئر کیا تھا کہ میری بیٹی کی برڈے انشاءاللہ بہت جل تو اس کی برڈے تھی جی ایک فروری کو اور ماشاءاللہ جی میری بیٹی جو ہے ایک سال کی ہو چکی ہے پوری اللہ پاک اس کو لمبی زندگی صحت اندر استی دے آمین آپ لوگ بھی اس کے ل برڈے کے ویلوگ میں ہی دکھاؤں گی تو یہ جو سارا برڈے پہ ہونے والا ہے اور آپ لوگ اس کو لازمی انجوئے کریں گے مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ ویلوگ ہے ہی بہت مزے کا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے اس کے اندر دیکوریشن خود کی ہے جیسی بھی کی ہے بہت پیاری کی ہے اور جی جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ریس دکھایا ہے جو ریڈ بہتا دکھایا ہے وہ میری چھوٹی بیٹی انابیا کے ہے اور جو پہلے دکھایا ہے دوسرا جو یلو سا ہے وہ میری ب بہت میچنگ کر کے میں نے اسی ساپ سے کر لیے تھے تو جناب آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو دوسرا روم ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی جو ڈیکوریشن کی تیاری ہے وہ شروع کر دی اور یہاں پہ ابھی دوپیر کا ٹائم ہے اچھا پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ دوپیر کا ٹائم ہی رکھتے ہیں اچھی سی پچھرز اگر ابھی آ جائیں گی سن لائٹ بھی اچھی ہوگی لیکن ڈیکوریشن کرتے کرتے مجھ اتنا ٹائم لگ گیا اور ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور رات کے دس گیا اور یہاں پہ جو کیک تھا وہ ریڈی ہو گیا آ چکا تھا اور میں نے اپنی پیاری سی بیٹی کے لیے اپنی پیاری سی جان کے لیے میں نے یہ والا جو کیک تھا یہ والا بنوایا تھا میں اور میرے ہزمن نے اور آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا مجھے تو ما شاء اللہ بہت ہی پیارا لگا تھا یہ والا کیک اور جو اس کا ٹائم تھا میں نے وائٹ اور پنک کلر کا رکھا تھا بیبی پنک اور ساتھ وائٹ کلر کا میں نے رکھا تھا اس کے لیے ٹائم اور کپڑے بھی ہم لو اور پنگ کرنا چاہیے تو پھر میں نے یہ والا کر لیا تھا اور کپڑے جو ہے وہ تھوڑے بہت میچنگی میچنگ تھے باقی یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کپڑے نہ بھی ہوں اور ڈیکوریشن جو تھی وہ کافی اچھی ہو گئی تھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیکوریشن وگرہ میں کر کے فری ہو چکی ہوئی ہوں اور یہ ڈیکوریشن جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دم سے ایسی نہیں ہوگی یہ ڈیکوریشن کے ایک وگرہ میں نے فریج میں ایک دیا تھا جیسے ہی آگیا تھا اور کھانا وگرہ تو میں نے کچھ بنانا ہی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگوں نے سارا کھانا جو تھا وہ باہر سے اوڈر کرنا تھا اور سمجھے کہ آج کے دن جو تھا نا یہ بس میری نابیہ کے نام تھا میں نے اپنا جو آج کے دن تھا اس کے نام کیا تھا میں نے کوئی کھانا نہیں بنانا تھا میں نے بس اس کو ٹائم دیا سارا اچھے سے اس کے لیے میں نے پیاری سی جو تھی وہ ڈیکوریشن کی اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو تھا میں نے ٹائم سپینڈ کیا مجھے ہی تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنا ٹائم گزاروں جائے سے زیادہ اور ویسے بھی اتنا بڑا کوئی فنکشن نہیں تھا گھر کا فنکشن تھا چھوٹا سا ہمیں یہ تھا کہ ہم لوگ ہی ہوں گے میں اور میرے ہزمن تھے اور ساتھ ان کے بھائی تھے مطلب میرے بردر ان لو اور ہمیں یہ ہی تھا کہ جو ہے گھر کا ہی فنکشن ہے اور تو کسی نے آنا نہیں تھا تو ہمیں یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا رام سکون سے جو بردے کا فنکشن ہے وہ انجوائے کریں گے باہر بھی کرنے کو کر لیتے لیکن ایک تو آج کل جو کوویٹ کے حالات ہیں تو میں تو بچوں کو ایسی ڈرتی باہر نہیں نکالتی ہوں اور یہ جو چھوٹے موٹے فنکشن ہوتے ہیں یہ بس ایک یادگار بنانے کے لیے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے فیس پہ جو ایک ہم لوگوں نے سمائل دیکھنی ہوتی ہے نا بس اس کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں اور باقی ایسی کوئی بات نہیں بس ایک جو دین ہوتا ہے نا ہم لوگ نے سپیشل ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس دن ہماری زندگی میں آئے تھا اور ہماری زندگی جو تھی نا وہ خوشیوں کے ساتھ بھر گئی تھی اور جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو ریڈی کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ چھوٹی والی اپنے بابا کے پاس ہے نابیہ جس کی بردے تھی یہ میری بردے گل پیاری سی اور یہ اپنا فیش جو تھا وہ ادھر ہی نہیں کر رہی تھا میں نے سوچے کہ آپ لوگ کو اس کی ذرہ ذرہ سی جو جلک ہے نا وہ میں دکھا دوں اور یہ والا جو روم تھا نا میں نے اس طریقے سے ڈیکوریٹ کیا تھا جو ایک دیوار تھی نا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو والا میں نے اس کو اچھے سے ڈیکوریشن کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے نیچے کارپٹی بچھائے تھے سیمپل سے سیدھے سیدھے سے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور اوپر کام لوگ نے کوئی سسٹم رکھنا نہیں تھا کوئی چیئرز اگرہ کچھ اس طریقے سے کیونکہ بچے ہیں اور بچوں کو پھر مجھے یہ تھا کہ کوئی چیز لگنا جائیں اور مجھے یہ تھا کہ بچے ایزی ہو کے نیچے کھیلیں بھی اپنا انجوائی بھی کریں اور اس طریقے سے جو تھا میں نے کیا تھا ارینج آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیانا لگ رہا اور یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے دراز سے اوڈر کر کے مگوائی تھی ساری اور یہاں پہ جی آپ لوگ مجھے بھی دیکھ لیں اور تھوڑا بہت دیکھ لیں آپ لوگ مجھے اور یہ جو ڈریس ہے نا اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے کھاڑی سے پرچیز کیا تھا اس کی میں نے لگ سے ویڈیو بنائی ہے جو میں نے شوپنگ کی تھی وہ میں نیکسٹ کسی بلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی پہلے میں نے لائٹس ہون کر کے آپ لوگ کو سائی ڈیکوریشن دکھائی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ ساری لائٹس میں نے آف کر دی تھی اور جو یہاں پہ میں نے فیری لائٹس کر رہا گئی تھی بس وہی تھی اور ایسے بھی جو ٹھوم تھا وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سونگز گرہ میں نے چلا لیے تھے اور میں آپ لوگ کے ساتھ جو تھا ویسے بھی شیئر کر لیتی لیکن سونگ جو تھے وہ میں نے لانے نہیں تھے بلوگ میں تو اس ویسے میں نے سوچا کہ میں پھر اسی طرح سے آپ لوگ کو دکھا دوں گی آپ لوگ میرا بلوگ اس طرح سے بھی انجوائی کرتے ہیں مجھے پتا ہے اور سوچا تو میں نے یہی تھا کہ سب کی جو ڈریسنگ ہے وہ سیم سے میں ہوں گے لیکن سب کی ڈریسنگ جو تھا وہ ٹوٹلی چینج ہو ہو چکی ہوئی تھی اور کیا اس کو کہتے ہیں میرا اور نابیا کا سیم ڈریس ہو گیا تھا ریڈ کلر کا اور جو منتھا کا تھا وہ ییلوڑ پیچھ میں چلا گیا تھا اور ہزمین نے تو ایک الگ سے ہی رنگ پہنا ہوا تھا تو بس یہ تھا کہ میں نے کہا چلو خیر ہے ہم لوگوں نے انجوائی کرنا ہے جیسے مرضی کارلو اور ضرورت نہیں کہ جو کپڑے ہیں وہ میچنگ میچنگ ہوں گے تو انجوائی ہوگا اور اس کے بعد جو راحت پیزا والے ان سے ہم لوگوں نے پیزا اوڈر کیا تھا یہاں پہ اپٹا بات میں ہی ہے یہ منڈیاں والی سیڈ پہ نا اور ان کا جو پیزا مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور ساتھ جو ہے ان کے برگرز وگرہ ڈیل سیں جو ہم لوگوں نے اوڈر کی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں اپنے ہزمین سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کھولیں اور میں اپنے ویورز کو دکھاؤں اور یہاں پہ میں نے ایک ناکام کوشش کی تھی اپنوں کے لیے پیس توڑنے کی لیکن وہ جو پیس تنم اسے نہیں ٹوٹا کیونکہ ایک ہاتھ سے چیز کو توڑنا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو دکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میرے ہزمین نے میری حسانی کر دی تھی انہوں نے آپ لوگ کے لیے پیس توڑ دیا تھا تو آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور اپنے گھر مگوائیں پیزا وگرہ اور اس کو انجوائے کریں اور جہاں پہ بردے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ بھی بات آتی ہے کہ گفٹ کیا ملے تو وہ جو ہے انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کروں گے کہ گفٹ کیا ملے ہیں اور ملے بھی ہیں کہ نہیں ملے ہیں تو اس کا جو ہے نا آپ لوگ کو انجزار کرنا پڑے گا اور یہاں پہ جی میں آپ لوگ کے دکھا رہی ہوں چیزیں اور یقینا نا آپ لوگ کے بھی موں میں پانی آ رہا آگا تو آپ لوگ اپنے گھر بنائیں اور کھائیں اور یہاں باہر سے اوڈر کریں اور ابھی میں بھی ویلوگ دیکھ رہی ہوں نا تو میرے بھی موں میں دوبارہ سے پانی آ رہا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ڈیکوریشن وگرہ جو ہے آپ لوگ نے دیکھ لیے ہو سکتا ہے آپ لوگ کو کوئی آئیڈیا ملا ہو اس کے ساتھ اور یہ تک تھا میراج کا بلوگ اور یہ مارا تھا چھوٹا سا فیملی فنکشن انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلیو میں آپ لوگ سے پھر بات کروں گی تب تک اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور لازمی جو ہے میری پیاری بیٹی کے لیے دعا کی جی اللہ پاک اس کو لمبی زندگی سہت دے آمین اور سب کے بچوں کو اور جن کی اولاد نہیں اللہ پاک ان کو اولاد بھی دے اور پھر ملیں گے جی نیکسٹ ویلیو میں اللہ حافظ